سر اگر ہم بات کرتے چلیں آپ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے یہاں پر بیٹھے لوگوں کی آپ کی جو فہم ہے وہ مدد کر رہی ہے یہ سر بتائیے کہ جو آپ کا فورم ہے اوورسیز بزنس فورم یوکے یہ یوکے میں بیٹھے ہوئے افراد یا پھر جو اوورسیز افراد ہیں ان کی کیسے ہلپ کرے گا یہ یوکے میں بیٹھے افراد کے لیے بھی ہم انویسمنٹ کا کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ آپ پاکستان کے فل ریجسٹرڈ ہوں جیسے یہاں کے جو بڑے بڑی سوسائٹی ہیں موجود ہیں لیکن پرائیویٹ سوسائٹی ہم نہیں کرنے دیتے جو تر ریجسٹریشنز کمپلیٹ ہونی چاہیے اس کے پاس فل لوکیشنز ہی ہونی چاہیے یہاں تک کہ اس کے جو آنرز ہوتے ہیں ہم ان کو بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ خود کس طرح کے اس کے پاس کیا اس کا وہ ہے بیگ راؤنڈ ہے اور کیا اس نے کرنا ہے آگے اس کے بعد ہم وہاں کی عوام کو متعارف کریں کیوں اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ اگر کوئی ہیپنڈ ہو جاتا ہے پاکستان میں اوورسیز کو تو پھر اوورسیز وہاں پہ کوٹ جا سکتا ہے وہاں پہ کوٹ کا بہت ہی سکت ہے نہ وہاں کوئی سفارش ہے نہ کچھ ہے یہاں پہ تو کچھ ہو بھی جائے لیکن وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا آدمی تو بہتر ہوتا ہے کہ صحیح چیز ہو اور صحیح چیز دوسرے کو پہنچائے جائے بالکل اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک ایشو پاکستان میں بن چکا ہے کہ آپ اوورسیز ہیں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ کی جب واپس آتے ہیں تو آپ کو بتا لگتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ فیزیکلی موجود ہی نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کا یہ جو قدم ہے اس میں ہم بھی 51 نیوز ایٹی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا قدم ہے ہم نے اس سلسلے میں گورنر کے پکے سے ملاقات کی صدر پاکستان سے آج ہی ملاقات ہوئی ہے صبح ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کم از کم یہاں پہ اوورسیز کمیشن ہونا چاہیے اوورسیز کی نہیں ایک کوٹ ہونا چاہیے جیسے بینکز کے لیے آپ کو پتا ہے بینک ٹریبونل یہاں موجود ہے اور ان کے لیے کافی سہولتیں موجود ہوتی ہیں وارٹ کے بھی درخواست کرتے ہیں ہم نے کہا کہ اوورسیز کے لیے میں ایک کوٹ ہونی چاہیے کہ اوورسیز اگر نارمل کوٹ میں جاتا ہے فار اگزامپل وہ کیس لے کر جاتا ہے تو اس کی کیس اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ خود تو بیٹھ نہیں سکتا یہاں پہ ظاہر بات ہے اس نے اپنے ملک میں بیٹھنا ہے یعنی اس کا ملک اس وقت یوکے ہے یا فرانس ہے یا جرمنی ہے بلکل سارس کوئی بھی ایک کیس کے پیچھے تو اپنا انکم تو نہیں نہ روک سکتا بلکل اپنی انکم نہیں روک سکتا اپنی جوب کر رہا ہوتا ہے اور آج کل تو ایک دن کی بھی اگر بیروزگاری ہو تو کتنا اثر پڑتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ جو ریشی ہوتا ہے وہ آیا چلو اگر ایک کیس لگا ہے کوٹ میں ٹریبونل ہے اگر اوورسیز کا تو ادھر کیس لگا ہے وہ فیصلت تو نہ دیا جائے تو اس کے لیے ججز مقرر کر دیا جائیں ایک یا دو یا جتنے ارتداد ہو اور وہ اوورسیز اپنا کیس اوورسیز کوٹ میں لے آئے بلکل اور اس کے آن لائن بھی اگر ہو جائے تو یہ زیادہ بیٹر ہوگا ہمیں یہ کنفرم کیا گیا آج پریسیڈنٹ نے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہماری ویب سائٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کے ویب سائٹ اس کے اوپر آپ کو سکسٹی ڈیز میں ہم آپ کو آنسر دیں گے سکسٹی ڈیز کے اندر سکسٹی ڈیز آپ ایک فیگر رکھیں گے سکسٹی ڈیز کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ چیج ہو سکتے ہیں سکسٹی ڈیز کے اندر تو سکسٹی ڈیز انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ لوگوں کے یہ چیزیں مسئلے ہم نے حل کیے